اعواز نہیں آرہی بھائی بلاول 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 وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم اعواز نہیں آرہی بھائی خدا کے لئے یارہ پر ینگ ہے پی ایسے والو وزیر اعظم 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 میں آج میں آج عمران خان نو اکاڑا دی درتی تو کھلو کے چیلنج کر رہا کہ عمران خان تیرے دن گنے جا چکے لے تیری الٹی گنٹی شروع ہو چکی ہے تو آج تک جیالیاں دا حسنا اور صبر وے کے تینوے پتہ ہی نہیں جا کے پوچھ اپنے اجداد تو جینات دم ریتا دا تو وارسے کہ اس خان دان دی ایک داستان ہے شادتا دی ساگے جیالے اونا لہی کوئی جیلاں نویاں نہیں کوئی قیدان نویاں نہیں کوئی فرسیا اور کوڑے نوے نہیں اوہ تو اس قوم نو چھیڑے جینات دی شادتا دی ایک داستان ہے اور انشاءاللہ تعالی میں آج تو آڈی وساتت نال چیئرمین بلاول بٹو زرداری صاحب نو اے یقین دیوانا کہ جتھے تو آڈا پسینہ ہوئے گا تو آڈے جیلے ہوتھے اپنا خون دینگے اور تو آڈی ہر تحریک دا حراول دستہ اڑ گے نعرے بٹو اچھا اب آپ نے نعرے لگانے ہیں نا آپ نے نعرے لگانے ہیں نا آپ سب نے تو چلو ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کے اس عوامی ملین مارچ میں آپ پینڈال جو ہے وہ نعرہ لگائے گا اور اسلام آباد کو بتائے گا کہ اوکارا جاگ رہا ہے تو ایک آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک قومی نعرہ بن چکا ہمارا قومی نعرہ وہ کون سا ہے اب پورا پینڈال بولے گا میں نہیں بولوں گا مگر آواز اوچی ہونی چاہیے بل آول بل آول بل آول اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایک بات اب ایک بات اب ایک بات ہمیں کہیں سے پتا چلا ہے کہ ہمیں کسی سے پتا پڑا ہے کہ نیازی جب تعلی بجتی ہے تو وہ غصے میں آتے ہیں اور کسی نے کہا جیالے تعلی بجائیں گے تو وہ بھاگ جائے گا اب بتاؤ اب یہ مجمع اب یہ مجمع بول رہا ہے کہ بھاگ عمران بلاول آیا کون آیا بھاگ عمران بھاگ عمران بھاگ عمران بھاگ سیلیکٹڈ بھاگ سیلیکٹڈ بھاگ رہے چور بھاگ رہے چور بھاگ رہے چور بھاگ عمران بھاگ عمران اچھا بلاول آیا عمران اب کچھ دوست کہہ رہے ہیں اب کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ جب اسلام آباد سے بھاگے گا تو کہاں جائے گا پاگل خانہ عمران تیرا ایک ٹھکانہ عمران تیرا ایک ٹھکانہ عمران تیرا ایک ٹھکانہ عمران تیرا ایک ٹھکانہ ابھی تو یہ صرف یہ دوست بول رہے ہیں اب سب بولیں گے اب سب بولیں گے عمران تیرا ایک ٹھکانہ امران تيرة ایک 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 عمران تیرا ایک ٹھکانہ عمران تیرا ایک ٹھکانہ عمران تیرا ایک ٹھکانہ اب ہم اب ہم چلو وہ بھاگ بھی گیا وہ بھاگ بھی گیا پاگل خانے بھی آپ نے پہنچا دیا اب آئے ملکے بولے کہ جب وہ بھاگے گا سیلیکٹر تو وزیر آزم کون بنے گا تو تیار ہو وزیر آزم بنانے کے لئے پوری جوش اور قوت کے ساتھ تیار ہو وزیر آزم وزیر آزم وزیر آزم وزیر آزم وزیر آزم تعلی کے ساتھ وزیر آزم وزیر آزم وزیر آزم وزیر آزم وزیر آزم وزیر آزم اب میں آپ جیسے ہی ہے ایک ورکر آپ جیسے ہی ہے ایک ورکر اور یہ بھی پیپس پانٹی کا کمال ہے کہ وہ ورکروں کو اور وہ شخصیت خود بھی ہمیشہ کہلاتی ہے کہ میں ورکر ہوں پیپس پارٹی کا اور وہ ورکر وزیر آزم بھی بن چکا ہے سمجھ گئے کون تو اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں سابق وزیر آزم پاکستان پاکستان پیپس پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر محترم راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنا خطاب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائیتی قابل اترام چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب شرکائے لانگ مارش اور اکارہ کے اکارہ کے میرے عظیم کارکن ساتھیوں خواتین و حضرات السلام علیکم آج ایک بہت بڑا سوال ہے پورے پاکستان کے سامنے ایک حکومت بنی دو ہزار اٹھارہ میں جس نے بڑے دعوے کیے تھے بڑے اس نے وعدے کیے تھے بڑے سبز باغ دکھائے تھے وہ کہتا تھا وزیراعظم جو ہے کہ ایک دفعہ میں آ گیا تو میں آپ کے سارے دکھ اور درد ختم کر دوں وہ کہتا تھا کہ میں آپ کو ایک کروڑ نوکری دوں گا وہ کہتا تھا کہ میں پچاس لاکھ گھر دوں گا وہ کہتا تھا میں بجلی سستی کر دوں گا وہ کہتا تھا کہ میں گیس سستی کر دوں گا وہ کہتا تھا میں دوائیاں سستی کر دوں گا وہ کہتا تھا کہ میں تمہارے تم سب کو امیر بنا دوں گا وہ کہتا تھا کہ میں پاکستان کو اوپر لے جاؤں گا اوپر بلاول بھٹوز درداری صاحب ہمارے چیئرمن نے اسیمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر تمہارے پاس یہ کرسی آ گئی ہے عمران خان تو ملک کی خدمت کرو پاکستان کے عوام کا سوچو ان کی مدد کرو ان کی خوشحالی کی بات کرو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کو اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی بلاول بھٹوز درداری تو ایک جمہوری قائد ہے عوام کا نمائندہ ہے جس کی تاریخ جو ہے وہ قربانیوں سے بھری پڑی ہے لیکن ایک سیلیکٹڈ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ بلاول بھٹو کیا کہہ رہا ہے بلاول بھٹو تو اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس وقت ہے تو تم پاکستان کے عوام کی بہتری کا سوچو ان کو یہ مہنگائی سے ان کی جان چھڑاؤ بے رزگاری سے جان چھڑاؤ ان کو عزت دو تم نے پاکستانی روپے کی بے قدری کر دیتی انہیں پاکستان در روپے رول کے رکھ دیتا ادھی کوئی طاقت نہیں چھڑی قوت خرید ادھی ختم ہو گئی تو پھر بلاول بھٹوز نے اس کو بڑا وقت دیا ایک سال دیا پھر اس نے کہا کہ میں دوسرے سال میں سب کچھ کروں گا پھر دوسرا سال بھی انتظار کیا پھر اس نے جھوٹ بولا کہ اب میں بہت جلد ہر چیز ٹھیک کر دوں گا اور اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی بہت طریقے ہیں میں بہت دنیا کو سمجھتا ہوں اور کہنے لگا کہ میرے تو زیادہ کوئی یورپ نو سمجھ دے تے نال ہی کہن دے کہ جرمنی تے جپان دی سرادی بھی ملتی ہے یہ سنے آجے تسی میرا نہیں سی خیال کوئی اتنا نلیک ہے پھر میرا خیال ہے پھر یور نلیکان دا بھی کوئی بہت بڑا ہی سردار پھر آخر مجبور ہو کے آلٹی میٹم دے کے میرے چیرمن نے کیا میرے لیڈر نے کیا کونس تو زیادہ انتظار نہیں ہو سکتا انہاں نے پروپیگنڈا کی تا انہاں دے وزیر آ کے کہن دے سن کہ لانگ مارچ دے جنہیں لفظ ہون دے انہیں بندے بھی نہ دے نال نہیں یاد ہے نا اوہ وزیر جڑے انہاں دے نال سن اوہ ایس کے سمدھیاں گلہ کر دے سن تے پھر ویکھیا دنیا نے پھر سیلیکٹڈ نے بھی ویکھیا کہ اج جس لے لانگ مارچ قائد عظم دے مزار تو چلیا تے لکھا لوگ اپنے کرانوں چھوڑ کے اپنے محبوب قائد دے نال سفر تے روانہ ہیں وہاں جو سارے دنیا دا رخ جی ٹی روڈ والے کیونکہ وہ سمجھ دے ان کے جی ٹی روڈ تے ایک ایسا شیر لیڈر آیا وے ایک ایسا بہادر لیڈر آیا وے ایک ایسا سوڑا لیڈر آیا وے انہاں پڑھیا لکھیا لیڈر آیا ہے جڑا ساڑے دکھا دا مدعوہ کرے گا کیونکہ دکھا دا مدعوہ اُدھی ماں نے بھی کیتا سی اُدھے نانے نے بھی کیتا سی تے ہوئی کر سکتا دے اے چھوٹے اے نلیک لوگ نہیں کر سکتے تو آڈیا تنخواہ پیپل پانٹی نے سو فیس ساتھ تو زیادہ ودایاں ودایاں ایک سو چالی فیس ساتھ چکے دسو تو آڈیاں پرشنائچ اضافے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ ہویا لوگاں نو عزت ملی ترکیاتی کم ہوئے گیسا آئیاں ٹرانسفارمر لگے بجلیاں آئیاں سڑکاں بڑیاں انہیں کی کیتا ہے اور کس مونل تُو بیٹھا ہے کرسی تے جے تیرے بھی تھوڑی جاوی کوئی سمجھن دی تو فیقو وے تے میں سمجھنا تینوں استیفہ دے کے کارچ چلا جانا چاہیدہ ہے کیونکہ آج مخلوق خدا کہہ رہی ہے کہ عمران جان چھوڑو عمران اینج نہیں پھر ذرا تیاری نل عمران عمران گو عمران گو عمران گو وہاں ہے تے ایدہ جڑا قائد ہے ایدہ جڑا لیڈر ہے اوہے کہندہ ہے کہ میں پاکستان دے عوام دے نالا تو اڈے نال ازارہ جگجیتی کرنا ہستے تو اڈی مدد کرنا ہستے تو اڈے نال محبت کرنا ہستے تو اڈے نال پیار کرنا ہستے تو اڈے نال رومینس کرنا ہستے بلاول بھٹوائی سڑکانتے ہوئے تو ساری مخلوق خدا ہو دے نال آخر ایچ چند نعرے دو تین نعرے پر چنگ جاندار نعرے 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 بھٹو آتھ چکے نعرے 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 بھٹو نعرے 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 بھٹو پاکستان پیپل پالٹی اکارے دے جالے پاکستان بلاول بھٹو زرداری اہلیانے اکارا اکارے در نعرہ اور آخریچ لانگ مارچ تے تسری کہو گے زندہ باد لانگ مارچ اٹھ کے لانگ مارچ لانگ مارچ لانگ مارچ لانگ مارچ لانگ مارچ امران خان قویک مارچ امران خان امران خان پاکستان پیپل پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری جناب آصف علی زرداری بہت شکریہ بہت مہربانی آ رہے ہیں آ رہے ہیں چیرمن صاحب ذرا ایک بات ایک بات بیٹا ایک بات ہمارے اس عوامی مارچ میں کراچی سے ایک اسپیشل بچہ اپنی اسپیشل موٹر سیکل پہ کراچی سے آ رہا ہے ذرا اس کے لیے تعلی ہر طب کا نیازی سے بیدار ہے امران سے بیدار ہے اور اس کو گھر بھیجے گا انچانا ابھی ابھی ایک منٹ ابھی راجہ صاحب نے کہا اس نے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بابا ایک منٹ بابا ایک منٹ ایک منٹ ابھی ابھی راجہ صاحب نے کہا اس نے بہت وعدے کیے پورے کیے تھے تو پھر یہ جھوٹا ہے نا تو آؤ ملکہ کہیں جھوٹا 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 سے نجات دلائیں گے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب تو میں چیئرمن صاحب کو بلانے سے پہلے ذرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں چیئرمن صاحب کو کہ چیئرمن صاحب یہاں کی عوام نے آپ کو وزیر اعظم کر دیا وزیر اعظم وزیر اعظم تالیوں کی گونج میں وزیر اعظم 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 اب میں آپ کی تالیوں ناروں کی گونج میں دعوت خطاب دے رہا ہوں چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی محترم بلاول بٹو زرداری بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اوکارہ کے عوام نارے بھٹو ساتھیوں ہم ایک ہفتہ سے سات دن کا عوامی مارچ چل رہا ہے سات دن سے ہم سر کو پہ نکلیں ہیں ستائیس فیوری کو ہم مزار قاہد سے نکلیں سین سے ہوتے ہوئے ہم رحیم یار خان میں پہنچیں رحیم یار خان سے ملتان اور ملتان کے بعد کل رات چچاوطنی سے ہوتے ہوئے ہم رات بارہ بجے ساہیوال پہنچے تھے اور جگہ 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 ہمارا عوامی مارچ کا شاندار استقبال ہوا عوام عوامی مارچ کا ہدایت کرتے ہوئے برے تعداد میں ہمارا استقبال بھی کیے ہیں اور ہمارا کافلہ کا حصہ بھی بنا ہے یہ تاریخی کافلہ ہے یہ کلومیٹر دور تک کا کافلہ ہے پورا پاکستان ہمارا کافلہ کا حصہ بن رہا ہے اب ہم اکارہ کے عوام کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارا کافلہ کا حصہ بن رہے ہیں ہم اس سیلیکٹڈ نہ لائک نہ اہل نہ جائز وزیر عظم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ہمارا احتجاج دیشت کردی کے خلاف ہے انتہا پسندی کے خلاف ہے جو اس نالائک وزیر عظم کی وجہ سے اسی بزدلی کی وجہ سے پھر سے دیشت گردی کے آگ جو ہے پہلے دو دن پہلے بلوچستان میں بم دماخا ہوا کل پشاور میں جمعہ نماز کے وقت بم دماخا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان دیشت گردوں کا مقابلہ کیا ہمیشہ ان انتہا پسندوں کا مقابلہ کیا انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے بھی کریں گے یہ یہ عوامی ماج ایک احتجاج ہے ہم احتجاج کر رہے ہیں اس حکومت کی عامرانہ طریقے کار پہ غیر جمہوری طریقے پار پہ اس کے جو حملے کیے گئے ہیں آپ کے ووٹ پہ جمہوریت پہ بھٹو شہید کا دیا ہوا جمہوری آئین پہ ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اس کا جو معیشت کی پولیسیز ہیں اس کی وجہ سے جو معاشی بہران پیدا کیا گیا ہے ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ہم مہنگائی بے رزگاری اور بھرتی ہوئی غربت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اس کی ناکامی کی وجہ سے اس کی نالائکی کی وجہ سے آپ سب مشکل میں ہیں اس ملک کا ہر طبقہ مشکل میں ہیں اس نے عام آدمی کا جینا حرام کر دیا ہے آپ جس سے بھی پوچھے جس سے بھی پوچھے وہ پریشان ہے اکارہ کے عوام ہمارا جو ذرائع معیشت ہے یہاں کی معیشت اس سے جری ہوئی ہے ہمارا پیپلز پارٹی کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کا ماننا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال ہم نے ہمیشہ اس ملک کے کسانوں کیلئے جدو چہت لرا ہے قائد عوام نے اس ملک کے کسان کو حق دیا زمین کا مالک بنایا اور آج کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے مہنگائے کی سونامی میں کسان ڈوپ رہا ہے خان صاحب نے زراد کے شعبے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے شہید موطرمہ بین حضیر بھٹو نے اکارہ کے فامس کے لیے اکارہ کے کسانوں کے لیے آواز بلند گئی تھی میں جگہ جگہ جا کے یہ کہانی بتاتا ہوں کہ جب شہید موطرمہ بین حضیر بھٹو وزیر اعظم تھی اور کسان کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا کسان کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا تھا آلو کا کاشکاروں کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا تھا تو اس وقت شہید موطرمہ بین حضیر بھٹو نے ہدایت دی وہ عوامی وزیر اعظم تھی وہ کسانوں کے وزیر اعظم تھی اس نے ہدایت دی کہ حکومت یہ سارے آلو خریدیں گے اور پورا انتظامیہ پورا بیوراکرسی سارا حکومت پریشان ہو گیا ہم اتنا آلو خرید کے بیوی کیا کریں گے شہید موطرمہ بین حضیر بھٹو نے کہا کہ اس آلو کو خرید کے آپ سمندر میں پھینکے مچھلیوں کو کھلا دے مگر مینا کسان بھوکا پیٹ نہیں سوئے اب ہمارا کسان کٹارے میں کھرے ہو کے دھکے کھا رہے ہیں ایک ایک خات کی بوری کے لیے اس نے خات کا بہران پیدا کیا اس نے یوریا کا بہران پیدا کیا اس نے ڈی اے پی کا بہران پیدا کیا اور بلیک مارکٹ سے خریدنے پر مجبور ہے ہمارا کسان بھائی ذرائع معیشت کو تباہ کر دیا ہے جب تک ذرائع معیشت ترقی نہیں کرے گا تب تک پاکستان کا معیشت نہیں ترقی کر سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کل بھی اس ملک کے کسانوں کی خدمت کی اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی ہمیں اس ملک کے کسانوں کے نمائندے ہیں اس ملک کے کسان کے آواز بنیں گے اور ان کے مسائل حل کریں گے اس وزیر آزم نے سب سے بڑا دوخہ اس ملک کے نوجوانوں سے کی ہے اس ملک کی وزیر آزم نے اس ملک کے مستقبل سے جھوٹ بولا اس وزیر آزم نے یوت سے کیے گئے ہر وعدہ پر یوٹن لیا وعدہ کیا روزگار کا وعدہ کیا ایک کروڑ نوکریوں کا روشن مستقبل کا آپ آج پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھے کہ کیا آپ کو پرانا پاکستان پسند تھا یا آپ کو نیا پاکستان پسند آرہا ہے آپ اس ملک کے نوجوانوں سے پوچھے کہ تبدیلی پسند آیا تو وہ آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے یہ تبدیلی نہیں تبدیلی کے نام پہ تباہی ہے یہاں مجھے بہت نوجوان نظر آ رہے ہیں طالب علم نظر آ رہے ہیں جو اپنے یونیفارمز میں کر رہے ہیں اگر آپ طالب علم ہو اگر آپ نوجوان ہو اپنا ہاتھ کرا کرے ذرا مجھے دکھائے کتنے نوجوان ہمارے سامنے میں اپنے نوجوانوں کے لئے خاص طور پہ وہ نوجوان جو اپنا جو طالب علم ہے جو یہاں موجود ہیں آپ کے لئے ایک پیغام ہے آپ نے یہ پیغام اپنے ساتھیوں کو دینا ہے میں آپ کی طرح نوجوان ہوں میں آپ کے مسائل سمجھتا ہوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہمیشہ نوجوانوں کی خدمت کی ہے اور ہم نے ہمیشہ روزگار دلوایا ہے جتنے اس ملک میں یونیورسٹیز بنے ہیں جس صبح میں آپ پنجاب کو ڈھا کے دیکھیں پختونخواہ ڈھا کے دیکھیں ازاد کشمیر کو دیکھیں سندھ کو دیکھیں جتنے یونیورسٹیز ہیں سب سے زیادہ تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا بنیاد دکھائی ہے اور ہمارے ہمارے آج کے طالب علم آزاد بھی نہیں ہے وہ اپنے جمہوری حق سے محروم ہے اس ملک کے طالب علموں نے اس ملک کی تاریخ میں بڑے بڑے تحریکیں چلائی ہے ہر عامر کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیا اگر عیوب کے عامریت کے خلاف تحریک چلا اگر یائے خان کی عامریت کے خلاف تحریک چلا تو اس ملک کے نوجوانوں نے اس طریق کا صفحے اول کا کردار ادا کیا اگر عامر زیادہ حق کے خلاف تحریک چلا تو صفحے اول کا کردار نوجوان نے ادا کیا صفحے اول کا کردار طالب علموں نے ادا کیا یہی تو وجہ ہے کہ زیادہ الحق اور زیادہ الحق کے باقیات نے آپ سے طالب علموں سے یونین سازی کا حق چھینہ آپ کے آواز دبانے کی کوشش کی آپ سے آپ کو سیاست سے الگ رکھا اور جب نوجوانوں کو سیاست سے الگ رکھا گیا تو ہمارا پورا ملک کے سیاست پہ فرق پڑا آج اگر ہم پوچھتے ہیں کہ لسانی بنیاد پہ برابری کی بنیاد پہ مذہب کے بنیاد پہ سیاست کیوں ہوتا ہے تو سب سے پڑا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو نظریاتی سیاست سے دور کیا آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو جمہوری سیاست سے دور کیا پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس ملک کے نوجوان اپنے مستقبل کے فیصلے کریں اس ملک کے نوجوان سیاست کریں یہ کیا مزاق ہے کہ تعلیمی اداروں میں ٹیچرز کا حق ہے کہ وہ یونین منائیں ہر ایمپلوئی کا حق ہے کہ وہ اپنا یونین سازی کریں مگر آپ کو روکا جاتا ہے سٹیوڈنٹس کو روکا جاتا ہے کہ وہ یونین سازی نہیں کر سکتے ان کا اپنا آواز ان اداروں میں جو ان کے لئے بنے ہوئے ہیں ان اداروں میں ان کا آواز نہیں سنا جاتا جب یہ باقی لوگ بیٹھ کے سٹیوڈنٹس کے لئے فیصلے لیتے ہیں تو ان اداروں میں سٹیوڈنٹس کو فیصلے لیتے ہوئے سٹیوڈنٹس کو بتائے نہیں جاتا سندھ نے ابھی ابھی سٹیوڈنٹ یونین سندھ میں بحال کیا گیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں پنجاب میں پختون خواہ میں بلوچستان میں ازاد کشمیر و گلگل بلتستان میں بھی اسلامباد میں بھی سٹیوڈنٹ یونینز کا بحالی ہو ہمارا طالب علم کو ازاد کرو جمہوری حق دلوا دو ان کو اپنا آواز دے دو ہمیں یقین ہے ہمیں یقین ہے کہ اس ملک کے نوجوان جب آپ خود اپنے فیصلے لیں گے خود اپنے مستقبل کے فیصلے لیں گے تو ہم ملکے اس ملک کی قسمت بدل دیں گے میں یہاں کے نوجوان اکھوں یہاں کے پی ایس ایف سے کہتا ہوں آپ اپنا کیمپین جاری رکھیں انشاءاللہ جیسے ہم نے سندھ میں سٹیوڈنٹ یونینز کو بحال کیا یہاں بھی ہم سٹیوڈنٹ یونینز کو بحال کریں گے یہاں کے سٹیوڈنٹس کو بھی ہم تو غریبوں کی چماعت ہے عام آدمی کی چماعت ہے یہ کوئی نعرہ نہیں ہے یہ ہمارا حقیقت ہے بھٹو شہید بی بی شہید اور آج بھی پیپلز پارٹی عام آدمی کا چماعت ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں اوکارہ میں کس نے غریب آدمی کو مالکانہ حقوق دیا آج جو آپ جس ایڑیا کو آپ بھٹو کالنی کے نام سے پکارتے ہیں وہاں کے عوام کو قائد عوام نے مالکانہ حقوق دیا ہم آج بھی اپنا مارچ کی مطالبات میں ہیں کہ ہم حق ملکیت کیلئے جدو جہید کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ زمین یہ سرزمین جو اس کی اوپر اکتا ہے جو اس کے نیچے بھی ہے یہ پاکستان کے عوام کے ہیں اور ہم آپ کو آپ کا مالکانہ حق دلوانا چاہتے ہیں جہاں کھچی عبادیو عباد ہے گھوٹ عباد ہے جہاں لوگ نسلوں سے رہے ہیں مگر ان کا نام کا نظمین نہیں نام کا تو حکومت کا ہے سبائی حکومت کا وفاقی حکومت کا یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ ہم ان کو ریگلرائز کریں گے اور وہاں کی غریب لوگوں کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے یہ ان کا اپنا حق ہے یہ ان کا سرزمین ہے یہ ان کا احساسہ ہے یہ نہ ہمیں روزگار دے رہے ہیں نہ آپ کے لیے ترقیاتی منصوبیں کر رہے ہیں کم از کم یہ آپ کا اپنا گھر آپ کا اپنا سرزمین کا حق آپ کو دلوا دے یہ ایک احساسہ بن جاتا ہے یہ احساسہ بن جاتا ہے اور عام آدمی کا احساسہ بن جاتا ہے فوری طور پہ فوری طور پہ آپ کے معیشت میں اضافہ ہوتا ہے بہتری آتا ہے فائنانشلی فائنانشلی طور پہ آپ کو ایک مدد ملتا ہے پھر اس آدمی کا اس خاندان کا مرضی ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ اس اس پرابٹی کو اپنا خاندان میں رکھے آگے اپنے نسلوں کو دلوا سکتا ہے وہ اگر بیچ کے اس پیسہ کو استعمال کر کے اپنے مواشی اور بزنس کیلئے ہمارا یہ مشن ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں اس میں بھی مکامل اس میں بھی کامیاب ہوں گے اس لئے ہم ہمیشہ ہمیشہ اس قسم کا کام کرتے ہیں آج بھی عمران گھر بنانے کے بات کر رہا ہے بات کر رہا ہے ہم تو پانچ برالہ سکیم اس پنجاب کے عوام کو پانچ برالہ سکیم ہم نے نائنٹین سیونٹیز میں دیا اس پنجاب کے عوام کو ہم نے نائنٹین نائنٹیز میں سات مرل اسکیم شہید موطرمہ بین عزی بھٹو نے دلوائی تھی اب تو ٹو تھاؤزن ٹو ہے جس بندہ نے پچاس گھر کا وعدہ کیا اس نے سرکارہ میں گھر بھی نہیں بنا سکا الٹا جس کے پاس چھت موجود تھا اس نے تو غریبوں کے سر سے چھت چھینا ہے آپ کا گھر ریگولرائز نہیں ہوا مگر بنی گالہ مفت میں ریگولرائز ہو گیا پہلا کام جو اس نے کیا حکومت میں آتے ہوئے اپنا گھر بچا دیا غریب کا گھر چھین لیا آج تک اگر اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک مالی مدد بین عزیر کات کی صورت میں مل رہی ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کرنامہ ہے ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ہمارا پولیس ہو ہمارا ٹیچرز ہو ہمارا افواج ہو جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی آپ ان سے پوچھے اب تو معمولی اضافہ ہوتا ہے یا اضافہ ہوتا ہی نہیں ہے تنخواہ میں پینشنز میں آپ ان سے پوچھے جب سو فیصد اضافہ ہوا تو صدر زرداری صدر تھا جب تنخواہ میں سو فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا تو صدر زرداری صدر تھا جب سپھائیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ ہوا تو صدر زرداری صدر تھا یہ کام صرف اور صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے اس لئے ہمارا نعرہ تو قائد عوام نے ہمیں دیا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان اور اب تو چھین رہا ہے کپٹان چھین رہا ہے کپٹان مانگ رہا ہے ہر انسان مانگ رہا ہے ہر انسان نعرے پٹو ایسے سے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام نوٹیفکیشن سے باخبر رہ سکیں